نمشکر دوستوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاؤں گا وہ براماستر یا پھر وہ سب سے اندر کا راز کہیں یا پھر انالیسز کہیں جو کی کسی بھی ایک انکر کو پاپولر بناتا ہے ایک برینڈ بناتا ہے اور جو ایک انکر کو شو کے ختم ہونے کے بعد بھی جو اس کی آڈینس سالوں سال تک یاد رہتی ہے اور ہمیشہ ہی اگلے شو میں بھی اس کا لاکار کو بلاتی ہے تو اس کے پیچھے کا کیا سیکرٹ ہے یا پھر کیا راز ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں جیسے کہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ مجھے لگ بگ آٹھ سال ہو گئے انکرین کے لیکن اس آٹھ سال کے بیچ میں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر ایسا کیا ہے جو کی کچھ کلاکاروں کو ہمیشہ ہی سوپر ہٹ بنا کے رکھتا ہے یا پھر ایسی کونسی چیز ہے جس سے کی آڈینس کو آکرشت کیا جائے یا پھر زیادہ سے زیادہ شوز لیے جائیں بہت بار میں نے فیسکوپ میں اپنی بہت ساری فوٹوز ڈال کر کے دیکھا شاید اس سے کچھ فرق ہو کچھ ویڈیوز ڈال کر دیکھا اس سے کچھ فرق ہو یہ سب میں کرتا رہا لیکن لگ بھگ اپنے کریئر کے شروعاتی تین سال تک مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی یہ راز میرے سامنے یہ پردہ میرے سامنے کھلانے اور جیسے کی اینس ڈی میں نیشنل سکول آب ڈراما میں سکھاتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی آرٹ کے سامنے یعنی کسی بھی کلا کے سامنے جب شردہ وہاں سے نتمستق ہو کر کے جاتے ہیں تو وہ کلا اپنے آپی اپنے سارے راز آپ کے سامنے کھول دیتی ہے سو مجھے یاد ہے کہ تین سال تک جو میں بہت سٹرگل کرتا رہا اس چیز کو کہ کیا ایسی چیز میں کروں کہ آرڈینس مجھے یاد رکھے یا آرڈینس کے جہن میں میں رہوں تو تین سال بعد میں ایک شو میں جب شو کی لائٹنگ لگ رہی ہوتی ہے سٹیج کا ایک ایسا میجک ہوتا ہے کہ سٹیج میں ایک نشہ ہوتا ہے اور آپ سب کو بھی پتا ہے کہ سٹیج کا ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جیسے جب ایک اچھا شو ہو جاتا ہے تو اچھا شو ہونے کے بعد جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کوکین ڈرگ سے بڑے نشے سے بھی زیادہ نشہ ہے اور وہ ایسا نشہ ہے ہمیشہ ہی اس چیز پر فورس کرتا ہے کہ ہم اس نشے کو بار بار کریں اور اسی نشے کے چلتے ہوئے ہم ہمیشہ شو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مزا آئے اور آرڈینس کو مزا نہ آئے تو پھر کہیں نہ کہیں بات ایسے ادھوری سی لگتی ہے کہ یہ تو ون سائیڈیڈ ریلیشنشپ یا پھر ایک طرف پیار ہو گیا یہ تو تو میں ایک دن میرا لناولا میں شو تھا لائٹس لگ رہی تھی سٹیج پر سٹیج تیار ہو رہا تھا اور میں سٹیج کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور اچانک سے مجھے پورا گیان ہو گیا اچانک سے مجھے یہ پتہ جل گیا کہ آرڈینس کو کیسے اکرشد کیا جا سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرڈینس گھر جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھی اور میں حیران رہ گیا یہ جان کے کہ جب مجھے اس چیز کا گیان ہوا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں ورلڈ کے جتنے بھی کلاکار آس تک ہوئے ہیں یا ہیں یا ہوں گے ان سب کو اس چیز کا گیان ہو چکا تھا یا ان سب کو جب اس چیز کا گیان ہوا تو تبھی وہ ایک بڑے کلاکار بن پائے اور ایک بڑے کلاکار بنے وہ گیان کیا ہے وہ گیان ہے ایک ورڈ میں آپ کو کہیں تو سگنیچر لائن اب سگنیچر لائن کیا ہے جیسے آپ اگر گریش شرما کو یاد رکھتے ہیں تو گریش شرما کو یاد رکھتے ہوئے آپ کو کچھ کچھ چیزیں یاد آتی ہیں جیسے تھوڑا شور تو مچائیے اجی واوا تو کیجئے شانت گداداری بھیم شانت 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 تو اہم اہم کا یہ کچھ ورڈز آپ نے سنے ان میں کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ میرے کسی شو کو شروعات سے لے کر کی تو جو میرا سگنیچر لائن ہے تکیہ کلام ہے اس کا میں ہر شو میں ریپیٹیٹیو بار بار استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ آڈینس کی ذہن پہ بیٹھے کر کے آڈینس کو وہ سٹرائک کرتا ہے اور جب آڈینس کو وہ سٹرائک کرتا ہے تو پھر آڈینس اس ڈائیلوگ کے مادہم سے ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب میں شوز ختم کر لیتا ہوں تو شوز ختم کرنے کے بعد کبھی میں اگر ٹوائلٹ جا رہا ہوں تو بارٹروم میں لوگ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں ہوا ٹوائلٹ میں ہوں یا پھر جو میرے اسسسٹنٹ ہے میرے ساتھ وہ مجھے بتاتا ہے کہ گریش بھئے وہاں پہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بول رہے تھے تھوڑا شور تو مچائیے عجیب واوا تو کیجئے ذرا دھیان سے آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا بابا جی کا تھلو کپل شورمہ کی یاد آپ کو آ جاتی ہے آپ کو سنیل گروور کی یاد آ جاتی ہے اچھے دن آئیں گے آپ کو نریندر موڈی کی یاد آ جاتی ہے سو لوگ ایک کلا کو یاد نہیں رکھتے لوگ اس کلاکار کے شبدوں کو یاد رکھتے ہیں جو اس کا ایک سگنیچر لائن ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایسی گلتی نہ کریں کہ آپ جو بھی ایونٹ کریں گے وہاں پہ جاگے تھوڑا شور تو مچائیے نا 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 اگر آپ نے کسی اور کا کوپی کیا وہ کچھ بول دیا تو تب لوگ آپ کی پرسنیلیٹی سے پیار نہیں کریں گے تب تو اور آپ اس ڈائیلوگ کے ساتھ کبھی جیسٹیفائی کر ہی نہیں پائیں گے سو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے اندر خوش کر کے ٹرائل اینڈ ایرر میتھوڈ کے ساتھ ٹرائل اینڈ ایرر میتھوڈ کے ساتھ اپنا ایک سگنیچر ڈائیلوگ یا اپنا ایک سگنیچر سٹائل ضروری نہیں ہے وہ ڈائیلوگ ہو آپ نے اوہ وہ کیکو شاردہ کا دیکھیں وہ ڈائیلوگ نہیں ہے وہ ایک سگنیچر سٹائل ہے یا سگنیچر لائن ہے اوہ یا اس کا وہ تالیاں بجانے کا وہ جو سٹائل ہے یا پھر آپ دیکھو مجھے تمہاری بات کی بالکل پسند نہیں آئی وہ راجیش ارودہ کا وہ جو ڈائیلوگ ہے سمجھا ہے آپ نے جتنے بھی ہندوستان کے یا ورلڈ کے جو پہنچے ہوئے کلاکار ہیں انہوں نے اس چیز کا استعمال کیا ہے آپ شاپ کیپ پر ہاڈی بینڈی اس لائن کو اس نے ہمیشہ ہی استعمال کیا ہے سو آپ نے اگر ابھی تک اپنے بھی تر کے ایک سگنیچر لائن نہیں پہنجا اور اس سگنیچر لائن کا آپ نے ریپیٹیٹیو ایونٹ میں استعمال کرنا ہے اپنی یہ ٹون کے ساتھ جب آپ اس سگنیچر لائن کو یاد رکھتے ہیں تو اس سگنیچر لائن کا ایونٹ میں یوز کرتے ہیں تو آڈینس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کانشس مائن میں وہ ورڈ ریپیٹیٹیو گھومتا رہتا ہے جیسے آپ کو گانا سنتے گا ہے اور وہ گانا ریپیٹیٹیو آپ کے مائن میں گھومتا رہتا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہ سگنیچر لائن بھی آڈینس کے مائن میں گھومتا رہتا ہے سو لناولا میں جب اس شو میں میرے مائن میں یہ تھوٹ آیا ایک دم سے اور اسی دن میں نے اس تھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کے شو میں پہلی بار پچاس بار ایک ڈائلوگ بولا ہوگا اور وہ ڈائلوگ تھا او مائن گاڈ یقین مانئے کہ جب میں باہر کھانا کھانے جا رہا تھا یا میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو ہر کوئی میرے پاس آگ بکر یہ بولتا رہا او مائن گاڈ سو آپ اپنے اندر خوجی اپنے اندر سوچی کہ کیا ایک اپنا سگنیچر سٹائل یا اپنا سگنیچر لائن آپ کریٹ کر سکتے ہیں یقین مانئے جب آپ اپنا سگنیچر لائن یا اپنا ایک سگنیچر سٹائل کریٹ کریں گے تو جب آپ شو کو ختم کر کے بھی چلے جائیں گے آرڈینس کی ذہن میں آرڈینس کی مستشک میں آرڈینس کی یادوں میں آرڈینس کی باتوں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور آرڈینس آپ کو اپنے اگلے شو میں ہمیشہ بلائے گی ہوا ہے آج کے ویڈیو میں میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلی بار ملتے ہیں ایک نئی لیسنس کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ نمشکر